موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحادنوں میں آپ سبھی کہا خیر مقدم ہے ایک کہاوت ہے ٹیپو سلطان رحمت اللہ کے بارے میں جو سنگیوں کے بارے میں کہی جاتی ہے جب تک ٹیپو تھے فیرنگی پریشان تھے اور جب آزادی کے بعد سنگی پریشان ہو گئے اب جب پچھلے کچھ مہینوں سے کسی نہ کسی طریقے سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ کو لے کر اناب شناب بیانبازی یا حرکتیں سنگیوں کی جانب سے انجام دی جارہے ہیں ان کی ان حرکتوں سے ٹیپو سلطان کی شخصیت بھی اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں بھارت کا سب سے عظیم بادشاہ جس نے اس ملک کانگریزوں کی غلامی سے روکنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا آج اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورتی سلیہ ہوئی کیونکہ آج بھاجپا اختدار حکومت نے ٹیپو سلطان کے دور سے ایک رسم چلی آ رہی تھی جسے سلام آرتی کہا جاتا تھا اب اسے حکومت کی جانب سے تبدیل کرنے کا فیصلہ دیا گیا آخر کیا ہے سلام آرتی حاصل اطلاع کے مطابق محصور کے شہر چاہر ٹیپو سلطان کے زمانے میں سلطنت خدادت کی فلا بیبودی کے لیے ٹیپو سلطان کی جانب سے عبادت کروئی جاتی تھی انگریزوں کے خلاف جنگ میں ٹیپو کی شہادت کے بعد بھی ریاست کے مختلف مندیروں میں یہ رسم آج بھی جاری ہے مندیر پریشک کے رکن کاشکوڑی سورین آرائین بھٹھ نے کہا کہ پہلے ریاست کی فلا بیبودی کے لیے سلام آرتی ہوا کرتی تھی لیکن اب انسانوں کے فلا بیبودی کے لیے ہم نے اس کا نام بدل کر نمسکار کر دیا ہے اب یہ نمسکار دیگر محسور کے پرانے مندیروں میں خاص کر پتور سبرمنیہ کو لور مینکوٹ اور دیگر محسور اور اطراف کے مندیروں میں اس نام کو تبدیل کر دیا گیا آخر ٹیپو سلطان کو لے کر سنگیوں کو نفرت کس بنیاد پر اب کو اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ ٹیپو سلطان نے کیسے ہندو مسلمانوں کے اتحاد کا خیال رکھتے تھے جہاں ایک طرف ٹیپ کو ہندو ویروضی ثابت کرنے کے کوشش سنگیوں کی یا فرقہ پرستو کی جانب سے ہمیشہ کی جاتی رہی ہے وہی اس رسم پر بولتے ہوئے کہیں تو مندیروں میں ریاست کی فلا بیبودی کے لیے سلام آرتی کا بھی اعتمام ہوتا رہا ہے یعنی بھارت کو ایک طرف بھائیچارے کے دور میں جوڑنے کی کیسے کوشش ٹیپو سلطان رحمت اللہ کی جانب سے کی جاتی تھی اب نفرت گیروں کو شاید رسم بھی تکلیف کا باس بننے لگی پھر سے ہندو مسلمانوں میں اتحاد قائم نہ ہو اس لئے تاریخ کیا اوراک کو ہی بدلنے کی کوشش ان سنگیوں کی جانب سے مستقل کی جارہی ہے اور اگر کرنا ٹک میں دیکھا جائے تو بار بار ٹیپو سلطان کو لے کر اس طرح کی کوششیں ان فرقہ پرستو کی جانب سے ہمیشہ کی جاتی رہی ابھی کچھ دن پہلے سنگیرتان یا آترا کے بہانے کیسے مسلم گھروں پر مسلم محلے میں داخل ہو کر ہندو تو تنظیموں کی جانب سے ہنگام آبار پا کرنے کے کوشش کی گئی اب جب سررنگ پٹن کے قریب گنجم میں مسلمانوں کے گھروں پر پترہ اور ان کے گھروں میں گز کر گجرات کرنے کے دھمکی دی گئی تو حکومت کی کیا شہ ان کے پیچھے تھی ایسے سوال بھی اٹھتے ہیں اور حکومت کے ساتھ تمام مسلمان بھی خاموش کیوں ہیں کیا قانونی جنگ بھی لڑنا مسلمانوں چھوڑ دیا ہے کہاں ہیں وہ مسلمانوں کی بڑی بڑی تنظیمیں جنہیں صرف تصویریں نکالنے کا شاؤخ ہے جنہوں نے اللہ اپنے گھر مسکان کے ساتھ تصویریں نکال کر فیس بوک انسٹاگرام پر ڈالنے کو فقر محسوس کیا تھا ہر چھوٹا بڑا سیاسی دینی رہنو محمن ڈے جا کر مسکان خان سے مل کر تصویر لے رہا تھا اسی میں اپنے مسلک کی اشتہار بازی بھی چل رہی تھی دیو بندی یا بریلی مسکان کو اپنے مسلک کی ہونے کی گواہی پیش کر رہے تھے لہٰذا اب سیرنگ پٹن کے جس خاتون کے گھر پر چڑ کر حملہ بھی کیا گیا اور کیسے گجرات بنانے کی دھمکی ان فرقہ پرستوں کی جانب سے دی گئی تھی یہاں تک کہ اس خاتون نے میڈیا میں آ کر کہا کہ کیسے ان کے گھروں پر فرقہ پرست دن بنا رہے تھے تمام دینی سیاسی رہنو ماں کب تک محض نوٹن کی کر امت کو غمرہ کرتے رہیں گے اب جب ٹیپو سلطان کے علی شان شاہی مسجد کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دی جاری ہے فساد کرنے کے کھلے عام چنوٹی نہیں فرقہ پرستوں کی طرف سے دی جاری ہے گجرات کی ترسمت ریزی کے جملے بلا خوف کہے جارے ہیں آخر ایسے وقت میں امت کا بے سہارا تبکہ کس کی طرف امید سے دیکھے گا کیا آپ دنگوں کے بعد چندہ اکھٹا کرنے یا پھر مقدمے دائر ہونے کے بعد زمانت کے کاغذات اکھٹا کرنے کے ہی قابل ہو چکے ہیں کچھ ہونے سے پہلے اس پر کتنے منصوبیں بنائی جاتے ہیں کتنے فرقہ پرست تنظیموں پر پابندی کی مانگ مسلمانوں کی جانب سے اب تک کی گئی جو بھی فرقہ پرست بیانبازی کے ذریعے ماہول کو علودہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں محض کچھ رسبی کاروائی کا مطالبہ کر گھر بیٹھنے کی عادت بھی بڑھتی جا رہی ہے سوال تو رہنماؤں کو ہی پوچھنے ہوں گے آخر ایسے وقت میں کیا کیا جائے آج پھر ٹیپ سلطان کے ذریعے ریاست کرنا ٹک میں اقتدار کی پرست حاصل کرنے کی کوشش انہی فرقہ پرست پارٹیوں کے جانب سے کی جاری ہے کیا فساد کے بعد چندہ اکھٹا کرنا ہی کام رہ گیا ایسا سوال عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے کیا عوام کا سوال جائز ہے یا رہنماؤں کی بے حصی آخر کون زمدہ ان تمام کے لئے آج کا موضوع کیسا لگا آپ ضرور کمنٹ کر سکتے آج روائل انفیلڈ شو روم کا افتتائی اجلاس عمر میں آیا اس وقت بطور مہمانے خصوصی رکنہ اسیمبلی بلغام نورت آنیل بین کے رہے واضح رہے کہ گوٹار کے خاندان کے اپنے تاریخ رہی ہے انیس سو سینٹالیس سے اٹوموبائل میدان میں اپنی الگ فیچان بنانے میں کامیاب بھی رہے اور اپنے خدمات بھی انجام دیتے رہے روائل انفیلڈ ویسے بھی کسی تارروف کی مہتاج نہیں ہے اس وقت ایمبلی نورت آنیل بین کے نے نئے شو روم کی افتتہ پر مبارک بات پیچھ کی روائل انفیلڈ کا نئے شو روم اسپی روڈ اور کونپور سرکل کے قریب ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ مناظر آئیے دیکھتے ہیں کچھ مناظر موسیقی 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 بیلگام کے سب رہیویسوں کو نمسکار گوٹار کی فیمیلی جو آٹوموبائل کے اندر پچھلے پچاس سال سے جن کو آنبو ہے آٹوموبائل کے اندر ان کی طرف سے بیلگام کے اندر ایک نیا گفٹ دیا جا رہا ہے آج وہ ہے روائن انفیلڈ کا گوٹاٹ کے موٹرز کا نیا شورم آپ نے دیکھا ہوا سبھی موٹر سائیکل یہاں آج آویلیبل ہے سیل کے ساتھ ساتھ اس کا سرویس ہی بھی کیا جائے گا جس کا ان کو آنبو ہے اس کا پورا پورا بیلگام کے لوگ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے دوسری چیز ایسے ہے یہ جو اس پی آفیس راستہ ہے ایسے اچھے راستے پر جہاں کنونینٹ روڈ ہے جہاں آپ آرام سے آ جا سکتے ہیں آرام سے جا سکتے ہیں ایسے راستے پر یہ پراموک راستے پر یہ شورم ہے پوری جنتہ کو میرے خواہش ہے کہ آپ لوگ یہاں آئیے نئے نئے موڈل کا دیکھئے اور اپنا خرید کیجئے بعد میں ان کا جو آنبو ہے پچاس سال کا آٹوموبائل کے اندر سرویسنگ کرنے کا اس کا پورا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے یہی میری تمنہ ہے سر آپ آئے آپ کا سپورٹ ہے ہمارے لیے یہ بڑی بات ہے and best wishes to everybody ابھی تو سب کو پتا ہے کہ آٹوموبائل مارکیٹ اتنا گروت ہے بہت زیادہ اس میں تو ٹو ویلرز کے لیے بہت انٹرسٹ ہے سب کو تو روائل انفیلڈ جو ہے it is a growing market اور it is a growing brand تو سب کالیج سٹوڈنٹ سے لے کے سب کو روائل انفیلڈ میں بہت انٹرسٹ ہے اچھے اچھے پروڈکٹس آ رہے ہیں ابھی نئے نئے اور بہت چاندار ہے تو انٹرسٹ جس کو ہے موٹر سائیکل میں وہ لوگ تو ہے ابھی ہمارے یہاں پہ چھوٹے والے بھی تھوڑے سے آئے ہیں بائک جو ڈیلی use کے لیے کر سکتے ہیں جیسے کی ہنٹر بول کے ہیں تو وہ بھی بہت کچھ بیگنرز لیول کالیج سٹوڈنٹ کو وہ بیگنرز جو بھی ابھی سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت کنونینٹ ہے تو وہ موڈل بھی بہت اچھا ہے اور ورلکلاس سرویس فیسلیٹی ہم نے سٹارٹ کیا ہے جہاں پہ سب لیٹس ٹیکنالوجی ہے لیٹس ٹیکنالوجی ہے لیٹس ٹیکوپمنٹس ہے ٹولز ہے تو سرویس انک میں تھوڑا بھی کچھ پرابلن نہیں آئے گا بہت اچھا رہے گا ورلکلاس سرویس ملے گا ورلکلاس فیسلیٹیز ہے اسلام علیکم آج سہارہ فاؤنڈیشن انجیوی کے طرف سے چھراغ نگر میں آئیشمن بھارت فری ہیلتھ کارڈ بنایا جا رہا ہے جس میں تقریباً ابھی تک چھے سو سے سات سو لوگوں نے اپنا کارڈ انڈرول کیا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کارڈ کو انڈرول کریں گے اور اس کارڈ کے بہت سارے فائدے ہیں اور یہ کارڈ بہت سارے پرائیویٹ ہسپیٹلز گورنمنٹ ہسپیٹل میں بھی چل سکتا ہے جیسے کی کیلی لیکویو یوز کیا جا سکتا ہے تو ہماری لوگوں سے گزارش ہے کہ سہارا فاؤنڈیشن سے جھوڑ کے اس کارڈ کو بنا کر لے اور جتنا ہو سکتا ہے اتنے زیادہ کارڈ بنا کر لے کیونکہ آنے والی دنوں میں کارڈ بہت لوگوں کے لیے فائدے مند ہوگا تو زیادہ سے زیادہ ایک کارڈ بنا کر لے آج سہارا فاؤنڈیشن اینجی اور ایڈی سی ایس بیلگام گرام مون کی جانب سے چھراغ نگر میں آیشمن بھارت ہیلتھ کارڈ کیمپ رکھا گیا ہے اور جیسا کہ زیادہ بھائی نے بتایا کہ ابھی تک 600 سے زائد انرولمنٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ یہاں پہ 1500 کارڈ بنا نکھا ہے یہ کارڈ کا کیمپ آج جو ہم نے گنایا چھراغ نگر میں رکھا ہے اس میں خاص کر کے ہمارے زیادہ دین ڈانگے صاحب جو ہیں جو سوشل ورکر ہیں جو ایکٹیو ورکر ہیں جو ہر سوشل جو سماجی جو کام ہوتے ہیں جو خدمات ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں آج یہ کیمپ ان کی وجہ سے ہم لوگوں نے آج رکھا تھا اور الحمدللہ اس کا ریسپانس پہ اچھا آ رہا ہے کل ان کے ساتھ مل کر ہم سارے جتنے بھی یہاں کے وارڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی گھر ہیں تمام گھروں میں جا کر پیپر بھی بارڈ کر رہے تھے سب کو یہ کارڈ کے کیمپ سے ہم لوگ آویر کر کے آئے تھے جس کا ریسپانس آج دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ کاغتی بیس چاندو گلی گھی گلی اور چراغ نگر اس کے ساتھ چمار گلی یہ سب جگہ پہ ہم لوگوں نے آویرنس کل کیمپ کے بارے میں کیا تھا جو تمام ایریے کے لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں آج یہاں کے جو ینگ کمیٹی ہے اور اس کے جو لوگ یہاں کے ہیں وہ ہمیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں جن کے بدولت آج یہ کیمپ اچھے سے مکمل ہو رہا ہے